اسلام علیکم فرنس ڈی اے پی سبسیڈی کی ویریفکیشن ہو رہی ہے یا نہیں آٹو ڈی اے پی سبسیڈی آ رہی ہے یا نہیں کون سی سبسیڈی آٹو آ رہی ہے اور کون سی ویریفکیشن کے ساتھ آ رہی ہے اور ویریفکیشن ہو رہی ہے یا اس میں ایرر آ رہا ہے اور ایرر دو سو چودہ کا حل کیا ہے جس پیمنٹ پہ دو سو چودہ کا ایرر آ چکا ہے انگوٹھے کے ساتھ وہ کس طرح سے آپ حصول کر سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی آٹو ڈی اے پی سبسیڈی تو چند دن سے آٹو ڈی اے پی سبسیڈی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے آٹو سبسیڈی کوئی بھی نہیں آ رہی مطلب اور ویریفکیشن میں بھی ایرر آ گیا ہے اور ایرر دو سو چودہ بہت زیادہ لوگوں کے آ رہا ہے جب انگوٹھا لگاتے ہیں پیمنٹ وصول کرنے کے لئے کسان تو ان کا انگوٹھا نہیں لگتا ایرر دو سو چودہ آ جاتا ہے مطلب ان کی پیمنٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے پیمنٹ نکل نہیں رہی ایرر دو سو چودہ آ جاتا ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایش بیل کنیکٹ کا اکاؤنٹ اوپن کروائیں بائیومیٹرک اور جو میسج آپ کے پاس ہے اس کی ٹرانزیکشن آئی ڈی اور پاسکوڈ لگا کے اس کو اس میں ٹرانسفر کر لیں انڈرائیڈ موبائل پہ ایپ بنا کے اس میں آپ پیمنٹ ٹرانسفر کر لیں پاسکوڈ اور ٹرانزیکشن آئی ڈی کے ذریعے آپ کی پیمنٹ ٹرانسفر ہو جائے گی اور ایک دن میں ایک آئی ڈی ٹرانسفر کریں ایک دن میں دو آئی ڈی نہ کریں نہیں تو ادھر بھی دو سو چودہ کیرز آ جائے گا پھر آپ کی پیمنٹ نہیں نکلے گی فرض کریں اگر آپ کی تین ٹرانزیکشنز ہیں اور اس کو آپ آج کی ڈیٹ میں ایک نکالنی ہے ایک کل کی ڈیٹ میں اور ایک پرسوں کی ڈیٹ میں یعنی کہ تین دنوں میں تین ٹرانزیکشن آپ نے کرنی ہے ایک دن میں دو ٹرانزیکشن نہیں کرنی تو اس پہ ایرر نہیں آئے گا آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اکاؤنٹ سے آپ نکال سکتے ہیں اس کو ایزی پیسے میں کر لیں جائے کہ جہاں پہ آپ کا جی چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ایزی پیسے میں ایرر نہیں آتا اگر آپ جائے کیش میں کریں گے تو اس پہ ایرر آئے گا اور اگر آپ کا بائیومیٹر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ فیک اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اکاؤنٹ جس سم پہ آپ کی پیمنٹ آ چکی ہے میسیج آ چکی ہے پیمنٹ کا اس سم پہ نہیں بنانا بلکہ ادھر سم پہ بنانا ہے کسی اور سم پہ بنانا ہے اور ٹرانزیکشن آئی ڈی اور پاسکوڈ لگا کے اس میں اپنی پیمنٹ ٹرانسفر کر کے آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کا میسیج آپ کو مصول نہیں ہوا پاسکوڈ اور ٹرانزیکشن آئی ڈی کا تو پھر اس کا کوئی حال نہیں ہے پھر انگوٹھے سے ہی آپ کی پیمنٹ نکلے گی اگر دو سو چودہ کا ایرر آ گیا ہے انگوٹے پہ پھر آپ ویٹ کریں جب ایرر ختم ہو جائے گا تو آپ کا انگوٹھا لگ جائے گا اور آپ کی پیمنٹ وصول ہو جائے گی